ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیچھ آیا کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے قریب چلے گئے اور بوسو کنار میں ایک کھیل ملعبت کے اندر بہت قریب ہو گئے اور اس حد تک قریب ہو گئے کہ دونوں کی شرم گاہیں بھی آپس میں مل گئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انہوں نے معانقہ وغیرہ کیا ہوا تھا بلکل قرب حاصل کر لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کرتے رہے بوسو کنار کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ مزی کے قطرے تو نکلے انزال نہیں ہوا منی کا خروج نہیں ہوا اب ان کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہمارا روزہ تو خراب نہیں ہوا ہمارے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑا دیکھیں اس پر پہلے ایک ویڈیو بن چکی ہے لیکن میں وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں جو مسئلہ ان کو بھی بتایا اور صحیح مسئلہ بھی یہ ہے کہ صرف قریب آ جانے سے میہ بیوی کا بوسہ لے لینے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ جسم لگا لینے سے شرم گاہوں کے صرف آپس میں ٹچ کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جب تک انزال نہیں ہو جاتا یا دخول نہیں ہو جاتا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا صرف قریب آ جانے سے ایک دوسرے کے قریب آئے پھر خیال آئے کہ یار کام آگے خراب نہ ہو جائے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹا روزہ برقرار ہے لیکن جوان آدمی کے لیے جس میں خواہشات باقی ہیں طاقت باقی ہے ایسا عمل کرنا بیوی کے قریب جانا یا بیوی کا میاں کے قریب جانا یہ مکروع عمل ہے چونکہ اس سے روزے کے ٹوٹنے کا بھرپور احتمال رہتا ہے لہذا جب تک انزال نہیں ہوا اور دخول نہیں ہوا تب تک روزہ باقی ہے اگر باہر ہی شرم گاہیں صرف ٹچ ہوئی ہیں اور دخول نہیں ہوا ایسے ہی باہر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ نہیں پڑے گا اگر دخول ہو گیا اور شرم گاہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ایسے ایک دوسرے میں خلط ملت ہو گئی اور دخول ہو گیا انسان کا نفس جو ہے وہ بیوی کی شرم گاہ میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور دونوں پر کفارہ بھی پڑ جائے گا